آئیے اپنے بٹ پینٹ کرتا ہے لڑکی ہیں ورگل کریں گی تو ہو جائے گا بس جب ان سے باہر ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو ورگل کر کے اپنا فن دکھانا پڑتا ہے منافقوں کی فیلڈ ہے اچھے گند کی زیادہ تل پڑیوسر جو ہوتے ہیں لڑکی کو دیکھ لیں پروٹوکل دیکھ لیں تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کچھ پڑیوسر ہیں جو اپنے ٹھیٹر کو خود ہی برباد تباہ و برباد کر رہے ہیں لڑکیوں کی غلطی ہے جب لڑکیوں لارے لگاتی رہتی ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آپ یہ سے کر دیں گے تو پھر سائیڈ سی بات ہے ایک دن وہ ان کے گھر پہنچیں گے میں ایک ویگ کی میری پیمٹ ہے ستر آزار بہت ساری اداکارہ ہیں جو آئیس کا نشہ کرتی ہیں اگر لوگ تو پھر اور بھی بہت کچھ مانگتے ہیں جب ہم ان کی کوئی ڈمانڈ ہمیں ڈالیں گے تو وہ روم میں جانے کی بھی ڈمانڈ کریں گی کچھ اداکارہ ہیں جن کو ایک بندہ ٹھیکنے نہیں دیتا ہے جو جگہ جگہ آپ میں مو ماریں گی وہ ہی اداکارہ گھر پہ نہیں رہ سکتی جو دلدہ ہوگا وہ تو کسی سے روک ٹاک نہیں کرے گا اگر جو خاندانی ہوگا وہ تو روک ٹاک کرے گا اسلام علیکم سنہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہیں سب خیریت ہے شکر اللہ آپ کا میں ٹھیک ہوں دعائیں آپ کی اچھا یہ بتائیں پہلا ڈراما کس جگہ کیا آپ نے کس شہر میں میرا فرسٹ ڈراما سنگم ٹھیکر میں تھا ٹھیک ہے بہت اچھاپ لے گیا تھا ہمارا بولا کتنی دیر سے وہ بستا ہے شو بیس سے میں ہوگئے ہیں مجھے سات آٹھ سال ہوگئے ہیں میں شو بیس میں اس سے پہلے کیا کرتی رہی ہیں اس سے پہلے کچھ بھی نہیں گھر پہ تھی تو شو بیس کیوں آپ نے چناؤ کیا بس حالات اور وقت کے ساتھ ہی ارکام ہو جاتے ہیں ڈرامے کی پبندی کے بعد آپ ٹھیکر کو کس سال میں دیکھ رہی ہیں اس ٹائم پہ مجودہ یہ اپنے پٹ پینٹ کرتا ہے لڑکی ہیں برگل کریں گی تو ہو جائے گا اگر نہیں کریں گی تو کوئی بار میں تو ایسے ہی فیل کر رہی ہوں جیسا میں پہلے ڈراما کرتی تھی اب شو بیس میں پبندی لگی ہوئی ہے لیکن لڑکیوں کی وجہ سے اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں تو یہ کیوں کرتی ہیں ان کو نہیں پتا روزی روٹی کسی کے لگی ہے وہ تباہ ہو رہی ہے برباد ہو رہی ہے تو یہ کیوں کرتی ہیں ایسے کام بس جب ان سے باہر ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو ورگل کر کے اپنا فن دکھانا پڑتا ہے کون سی عدہ کر رہے ہیں جو آپ سے جیلس ہوتی ہیں زیادہ بین میں تو کسی کے بھی ہام ہی نہیں دے جاتی سب بھی ہوتی ہیں موپے ہوتے ہیں ایدر وائز تو کوئی بھی نہیں پیچھے سے کوئی برائیں ہی کرتا ہے مطلب آپ کا کہنے کا منافق فیلڈ ہے منافق فیلڈ ہے اچھے لوگ بھی ہیں لیکن اچھے سے اچھے لوگ بھی گندے سے گندے لوگ بھی ہیں اس میں گندگی کیا ہے گندگی زیادہ تلپڑی یو سر جو ہوتے ہیں لڑکی کو دیکھ لیں پروٹوکل دیکھ لیں تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ڈیگرٹ کرتے ہیں تو جو لڑکی ہیں ڈھڑ جاتی ہیں ڈیگرٹ ہو جاتی ہیں اس لئے شو بیسنا زیادہ کچھ منافقتوں کا بندیا ہوئے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ پرفیشنل پروڈیوسر ہیں جو تھیٹر کو جان کر رہے ہیں کچھ پروڈیوسر ہیں جو اپنے تھیٹر کو خود ہی برباد بہت برباد کر رہے ہیں کچھ پروڈیوسر ہیں جو سیدھی لائن پہ چلتے ہیں اور ان کے تھیٹر بھی کامیاب رہتے ہیں کس سال میں آپ نے روچ پایا تھیٹر لائن میں میں الحمدللہ سے میں جب پہلا میں نے فرچ پراما کیا تھا تب ہی مجھے رسپانس بہت اچھا ملا تھا شو بیس میں رہ کر کیا حاصل ہوا آپ کو شو بیس میں رہ کر بس کچھ مجبورییں بھی تھی دھمکییں بھی تھی گیشٹوں کی فینوں کی لیکن شکر اللہ باقہ کہ میں نے کچھ ایسا واقعہ نہیں میرے ساتھ عبا میں بہت اچھا فیل تو لڑکیوں کو شائع کی ان فین یہ کیوں دھمکیاں دیتے ہیں یہ لڑکیوں کی اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگلے بندے کو کس جگہ پر رکھنا چاہیے ڈرامے میں کتنا محافظہ لیتی ہیں آپ میں ایک بیگ کی میری پیمٹ ہے ستہ ہزار ستہ ہزار تو کس طرح مینج کرتی ہیں اپنے گھر کو اپنے ڈریسز کو اپنے میک اپ کو سب ہو جاتے ہیں الحمدلللہ گھر اپنے میرا بجلی کا بل وغیرہ سب کچھ ہو جاتے ہیں تو شادی کر لی ہے کہ بھی کر نہیں ہے نہیں شادی میں نے کر لی ہے بڑی بات ہے بیبی وغیرہ بھی ہے جی جی ماشاءاللہ میرے ایک بیٹے ڈری سال کا کیا نام ہو اس کا محمد اسنین اس کا نام ہو آؤٹڈور کی پبلک میں کیا فرق دیکھتی ہیں اور لاہور کی پبلک میں کیا فرق دیکھتی ہیں آپ آؤٹڈور کی پبلک میں یہ فرق ہوتا ہے کہ لڑکی جب فرس ٹائم جاتی ہے تو کنفیوز ہو جاتی ہے کیونکہ فرس ٹائم پبلک کو وہاں پر اس موز دیکھنا ہوتا ہے ادروائز لاہور کی پبلک میں تو بہت الگ مزا ہے کیونکہ ہم کنٹینیو ریگولر یہاں بھی کر رہے ہیں اس لیے ہمیں کوئی کنفیوزن نہیں ہوتی ہے زیادہ پیار اور شہرت عزت کس تھیٹر میں ملی اور کس شہر میں ملی یہ اپنی پیٹ پینٹ کرتا ہے لڑکی جیسی اچھی ہوگی تو اچھی عزت ملے گی اچھا اخلاق ہوگا اچھے سب اچھی ہوں گے اگر ہم اچھے ہیں تو سب تھیٹر والے اچھے ہیں کون سی عزت کر رہے ہیں جو آئیس کا نشہ کرتی ہیں اور تھیٹر میں لے کر آئیں ہیں بس نام تو میں نہیں لوں گی لیکن بہت ساری عزت کر رہا ہیں جو آئیس کا نشہ کرتی ہیں لیکن ان کی لائف ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ابھی حسین ہے پیاری ہیں جوان ہے جب یہ حسین ختم ہو جائے گا تو کیا کریں گی کچھ نہیں پھر گھر پہ اور انہوں نے کیا کرنا ہے برتس بھی کریں گی پھر الحمدللہ اگر نماز ہے تو میں بھی بھی ماشاءاللہ پڑھتی ہوں یہ ہمارا شو بیس ہے یہ الگ میٹر ہے اللہ کے ساتھ الگ میٹر ہے ہمارے ساتھ الگ میٹر ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ گند گولیں ہی تو نظر آئے گا اندر والا انسان تو خدا جانتا ہے نا کیسا ہے کیسا نہیں کبھی شائق ان سے قیمتی گفٹ ملا ہو آپ کو نہیں مجھے کچھ بھی نہیں آفریں بہت آئی ہیں لیکن وہی بات آگئی کہ آفریں اگر لو تو پھر اور بھی بہت کچھ مانگتے ہیں اس لئے میں نے کچھ بھی نہیں کیا کہاں مانگتے ہیں اب آپ اتنے بچے تو نہیں ہیں نہیں نہیں وہ بچا نہیں اور دمانڈے بھی کرتے ہیں زائر سی بات ہے جب ہم ان کی کوئی ڈمانڈ ہمیں ڈالیں گے تو وہ روم میں جانے کی بھی ڈمانڈ کریں گی نا تو اس سے بہتر ہے کہ جو اللہ دے رہا اس پہ آمین کر لیں آپ تو کبھی گئیں گے روم میں نہیں تو باستقفل کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں گئیں آپ خوبصورت ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں کبھی کسی نے آفر نہیں کی نہیں آفریں تو بہت ہوتی ہیں کہ ہم آجزہ شادی کر لو میں ایسے کر دیں گے ہم تو میں فنٹ میں نہیں آنے دیں گے کبھی فرضی باتیں ہوتی ہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہتا سبس باغ دکھانے والے کون سا سیاستدان آپ کو اچھا لگتا ہے اور کس کو ووٹ دیں گی اس دوپار اس بار میں باشریف کوئی ووٹ دوں گی کچھ عدا کرائے ہیں جو شادی کے بعد بھی شو بیس میں آتی ہیں رہتی ہیں کام کرتی ہیں کیا گھر میں ان کو چین نہیں ہے سکون نہیں ہے کیا ہے کچھ عدا کرائے ہیں جن کو ایک بندہ ٹکنے نہیں دیتا ہے جو جگہ جگہ آپ مو ماریں گی وہ ہی عدا کرائے شادی کر دی ہے تو انسان میں لائف پارٹنر بن جاتا ہے کچھ اس کی ماننی پڑتی کچھ منانی پڑتی ہیں اگر ہم کہیں کہ ہم ہی اپنی مانے کے تو اس طرح لائف نہیں گزرتی کیا آپ دیکھتی ہیں سمجھتی ہیں کہ کوئی دلہ گری بھی ہوتی ہے اس کام میں ساہر سی بات ہے جو دلہ ہوگا وہ تو کسی سے راک ٹاک نہیں کرے گا اگر جو خاندانی ہوگا وہ تو راک ٹاک کرے گا تو یہ کیا وجہ کہ آتی ہے سامنے وجہ یہ ہی آتی ہے کہ اگر شریف ہوگا تو لڑکی شریف ہوگی سمجھتی گزار لے گی اگر لڑکی کہے گی کہ میں ہی وہ نہ رکھے گی تو پھر تو گھر برباد ہوگا کچھ بھی نہیں ہے کھانے میں کیا کیا کھاتی ہیں شوق سے کیا پسند ہے آپ کو میں شوق سے رائز زیادہ کھاتی ہوں کبھی کسی پروڈیوسر نے سی کہا ہو کہ سیٹے لوگو ہیں سیٹوں کا کہا ہو کبھی کسی پروڈیوسر نے آپ کو نہیں مجھے کسی نہیں کبھی نہیں کہا کہ سیٹے لگوائیں ہم آپ کے یہ کر دیں گے پیمرٹ بھرا دیں گے نہیں کہتے ہیں کہ سیٹے لگوائیں آپ کی پیمرٹ بھرا دیں گے گانہ آپ ٹائم پہ دے دیں گے سیٹے لگوانے کے لئے بہت کچھ کہتے ہیں لیکن وہ لڑکی کے اپنی مرضی ہوتی ہے لگوائے نہ لگوائے کتنے فین اور کتنے دوست ہیں آپ کے اس فیلڈ میں میرے اس فیلڈ میں کوئی بھی دوست نہیں ہے کوئی بھی فین نہیں ہے کیا مقصد کیا ہے سیٹے لیز کا میں نے کوئی فین کچھ بھی نہیں بنایا ڈراما سات دن کا کیوں ہو چکا ہوگا ہے ڈراما 21 دن کا بھی ہونا چاہیے چودہ دن کا بھی ہونا چاہیے سات دن کا کیوں ہے بس لڑکی ہیں اس لیے چینج کرتے ہیں کہ پبلک انجوائے کرتی ہے ایک چہرہ دیکھ دے کے پبلک نہیں آتی کونسا اچھا پروڈیوسر ہے جو آپ کی نظر میں جو اچھے سکریپٹ دیتا ہے پروڈیوسر ہے ہاں اچھے سکریپٹ دیتا ہے پروڈیوسر تو سب بھی اچھی ہوتے ہیں انسان وہی بات آگی نا کہ خود اچھا ہوتے ہیں لیکن یہ میری پیاری دوست ہے انیلا شہزادی پروڈیوسر بھی ہیں میری بہنوں کی جگہ بھی ہیں بہت کیا بہت ان کو عزت سے بلاتی ہوں اور بہت رتبہ ان کا میرے دل میں اور بہت اچھی بڑیوسر ہے سنہ میں ان کا ہی لیت کر رہی ہوں اور بہت مزہ آ رہا ہے مجھے کتنی ایجوکیشن حاصل کیا آپ نے میں نے ماشاءاللہ سے بارہ کیوں ہی ہے اور شکر اللہ پاکہ سے آخر میں اپنے فینس کو اور انر پاکستان دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گی بس آپ کے چینل کو سکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سارا شیئر اور فالو کریں اور ہم اپنی پبلک کو یہ کہیں گے کہ تھانکیو سو مچ آپ ہمارا ڈراما دیکھنے کیلئے آتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا